اپنے شو ایم بی جی سویس کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے میں کئی دنوں سے آپ کو بتا رہا تھا کہ ہواوں کا رخ بدل چکا ہے تبدیلی کے حوالے سے تبدیلی آنے والی ہے اور عمران خان کا شو ختم ہو چکا ہے یعنی the game is over اور اب اس حوالے سے جو سب سے بڑا اشارہ تھا اور سب سے جو بڑی نشانی ہے جو سب سے بڑی علامت ہے اس حوالے سے کہ میاں نواز شریف کے مسلمی نواز کے اسٹیبلشمنٹ سے جو معاملات ہیں وہ تیہ ہو چکے ہیں اور ان کو حتمی شکل دی جا رہی ہے اس بات کی سب سے بڑی نشانی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے ایک بہت بڑی خبر جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں انسار عباسی صاحب کی یہ سٹوری ہے جو آج the news اور جنگ اخبار میں جو ہے وہ شائع ہوئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ گلگلت ملتستان کے سابق چیف جسٹس جسٹس ریٹائرڈ رانا محمد شمیم نے ایک بیان حلفی دیا ہے جو اوت کمیشنر سے باقیدہ تصدیق شدہ ہے اور اس بیان میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت کے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس ساکب نصار نے ان کی موجودگی میں یعنی جسٹس ریٹائرڈ رانا محمد شمیم کی موجودگی میں جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جج کو ٹیلی فون کیا اور انہیں کہا کہ پچیس جولائی کو جو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس سے پہلے میاں نواز شریف اور مریم نواز کی زمانت نہیں ہونی چاہیے یہ بہت بڑی جو ہے وہ خبر ہے جو سامنے آئی ہے اور اس کی مزید تفصیلات یہ ہیں کہ یہ جو بیان حلفی ہے کلکت پلسسان کے سابق چیف جسٹس کا یہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس اور مریم نواز صاحبہ کے پاس اس کی کاپی موجود ہے وہ اقلاعہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ یہ جو بیان حلفی ہے اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے اسلامباد ہائی کوٹ میں جو اپیلیں زیر سماعت ہیں اس میں سے جمع کروایا جائے اور یہ جو جج صاحب ہیں جسٹس ٹیٹ آئیٹ آنا محمد شمیم انہوں نے وعدہ کیا ہے اور وہ تیار ہیں اس بات کے لیے کہ اگر عدالت انہیں طلب کرتی ہے بلاتی ہے تو وہ عدالت میں بھی جا کے اپنے اس بیان حلفی کی تصدیق کرنے کو تیار ہیں اور یہی بات جو ہے وہ اسلامباد ہائی کوٹ میں کہنے کو تیار ہیں اور جب ظاہر ہے کہ یہ حلف نامہ پہلے ہی اوہد کمیشنل سے تصدیق شدہ ہے اور اگر وہ عدالت بھی جانے اور یہ بات کہنے کو تیار ہیں اور وہ جب یہ بات جا کے کہہ دیں گے تو پھر حالات کا رخ جو ہے وہ بدل جائے گا اور پھر یہ کیس جو ہے وہ اس میں کوئی جان جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی اس سے پہلے جو احساب عدالت کے جج ارشد ملک کی جو ویڈیو آئی تھی اس پہ بھی اس کیس پہ جو ہے وہ ایک خاصی کاری ضرب پڑی اور اس حوالے سے مزید ویڈیوز بھی وجود ہیں اگر فرض کیا کہ مسئلہ یہی سے جو ہے وہ حل نہیں ہوتا جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ جو ویڈیو ارشد ملک کی موجود ہے جس میں وہ اس ارشد ملک کا یہ کہنا ہے کہ مجھے ساکب نصار نے جو ہے وہ کہا کہ ملک حالت جنگ میں ہے لہٰذا تم نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ دو اس میں سپریم کورٹ کے ایک اور جیچ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ باتیں ہیں اور یہ ویڈیو بھی لندن میں موجود ہے اور اسے ریلیس کرنے کا پروغام تھا لیکن پھر جو ہی ڈی جی آئی ایس آئی کی جو نوٹفیکیشن کا معاملہ ہے وہ جب لیٹ ہوا اور یہ معلوم ہوا کہ انیس نومبر کو تبدیلی آئے گی اور چینل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی کی طور پر چارج چھوڑیں گے اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ چارج لیں گے تو اس معاملے کو ملتوی کر دیا گیا اور میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ضرورت ہی پیشنا گلگت ملتستان کے سابق چیف جسٹس رانہ محمد شمیم کا یہ جو بیانے ہلفی ہے اس کے محرکات کیا ہیں اور کیسے ہی حاصل کیا گیا اور اس کے جو ممکنہ اثرات ہیں وہ کیا ہوں گے اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن پہلے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ جو بیانے ہلفی جو اوت کمیشنر سے تصدیق شودہ ہے اس میں گلگت ملتستان کے سابق چیف جسٹس ریٹائیڈ رانہ محمد شمیم صاحب نے لکھا کیا ہے میں حرف با حرف لفظ با لفظ جو ہے وہ انگریزی سے اردو بے ترجمہ کر کے آپ کو سناتا ہوں میں جسٹس ڈاکٹر رانہ محمد شمیم سابق چیف جسٹس سپریم ایپلیٹ کورٹ آف گلگت ملتستان اکتیس اگست دوہزر پندرہ تا تیس اگست دوہزر اٹھارہ حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ جولائی دوہزر اٹھارہ میں جب میں چیف جج کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہا تھا اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان میاں ساکب نصار تاتلات کے سلسلے میں اپنی فیملی کے ستائیس افراد کے ہمراہ گلگت آئے اور انہوں نے عدالت کے مہمان خانے میں قیام کیا جس شام کا یہ واقعہ ہے اس دن میں میری مرہوم اہلیہ جسٹس ساکب نصار اور ان کی اہلیہ باغ میں چائے پی رہے تھے میں نے دیکھا کہ چیف جسٹس پاکستان پریشان تھے اور اپنے ریجسٹرار سے مسلسل فون پر بات کر رہے تھے اور انہیں ہدایات دے رہے تھے کہ جسٹس فلان کی رہاشگاہ پر جاؤ اور ان سے درخواست کرو کہ مجھے یعنی ساکب نصار کو فوراں فون کرے اگر فون کا دھن لگ پائے تو ان تک میری یعنی ساکب نصار کی طرف سے یہ پیغام پہنچانا کہ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف کو کسی بھی قیمت پر عام انتخابات سے قبل زمانت پر رہائی نہیں ملنا چاہئے اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ان کی جسٹس فلان سے فون پر بات چیت ہو گئی اور انہوں نے اسے بتایا کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف عام انتخابات کے نکاہ تک جیل میں رہنا چاہئیں دوسری طرف سے یقین دہانی ملنے پر وہ پرسکون ہو گئے اور خوشی سے چائے کا ایک اور کا پمانگا میں نے بحثیت ایک ساتھی اور میزبان کے ان سے کہا کہ وہ گلگت پلتسان میں اپنی فیملی کے ساتھ چھٹیاں منائیں اور ان سے کہا کہ انہوں نے جسٹس فلان کو یہ پیغام کیوں پہنچایا اور کس لیے انہوں نے مجھے جواب دیا رانہ صاحب آپ نہیں سمجھیں گے آپ اس بات کو یوں سمجھیں کہ جیسے آپ نے کچھ نہیں سنا میں نے انہیں اپنی مرہوم اہلیہ اور ان کی اہلیہ کے روبرو کہا کہ بھی یہ نواز شریف کو غلطی سے پھسایا گیا ہے اور ان کی سزا اور مریم نواز شریف کی سزا کو دیکھ کر اور ان کی فون کا آل سن کر یہ واضح ہو جاتا ہے پہلے تو وہ یعنی جسٹس ساکب نصار نراز ہو گئے لیکن فوراں ہی لہجہ بدلتے ہوئے کہا کہ رانہ صاحب پنجاب کی کیمسٹری گلگت پلتستان سے مختلف ہے جو کچھ میں نے یہاں بیان کیا ہے وہ رضا کرانا ہے اور مکمل طور پر سچ ہے انصار عباس صاحب کی یہ جو خبر جو دانیوز اور جنگ اخبار میں شائع ہوئی اس میں جو اکس ہے اس کا جو حلف نامہ ہے اوت کمیشنر سے تصدیق شدہ اس کی تصویر یا اس کا اکس شائع نہیں کیا گیا ہاں البتہ میری معلومات کے مطابق اس کی ایک کاپی جو ہے وہ موجود ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں وہ جو جج صاحب ہیں اسلامباد ہائی کوٹ کے جنہیں جسٹس ساکب نصار نے گلگت پلتستان سے ٹیلی فون کیا ان جج صاحب کا نام جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا گیا اور اسے سیغہ راز میں رکھا گیا ہے تو پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جج صاحب جو ہیں وہ کون ہیں میں پہلے آپ کو کچھ ٹائم لین بتاتا ہوں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس چچک تو ہے وہ پہنچ جائیں گے تیرہ جولائی کو میاں نواز شریف جو ہیں وہ مریب نواز کے ساتھ لندن سے واپس آتے ہیں لاہور ائرپورٹ پر وہ لینڈ کرتے ہیں شہباز شریف ساب نہیں پہنچ پاتے اور ان دونوں کو وہیں سے حراست میں لیا جاتا ہے اور پھر اڈیالا جیل جو ہے وہ منتقل کر دیا جاتا ہے اور ان کے پاکستان پہنچتے ہی جو سزا سنائی گئی تھی اعتصاب دل سے اس سزا کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی جاتی ہے تو جو پہلی سماعت ہوتی ہے سترہ جولائی کو یعنی تیرہ جولائی کو وہ آتے ہیں سترہ جولائی کو جو پہلی سماعت ہوتی ہے وہ دو رکنی بینچ کرتا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا جو ڈوین بینچ ہے اس میں جسٹس موسن اختر کیانی ہے اور جسٹس گل حسن اورنگزیل ہے یہ جو دو رکنی بینچ ہے اس نے ہی فیصلہ کرنا تھا کہ آیا زمانت دینی ہے اور اس فیصلے کو موطل کرنا ہے یا پھر ابھی اس پہ مزید کوئی بحث و تمہیز کی جو ہے وہ ضرورت ہے تو یہ جو سترہ جولائی کو سماعت ہوئی اس میں فیصلہ نہیں کیا گیا جو اعتصاب دلات کا فیصلہ تھا اس کو سسپینڈ نہیں کیا گیا زمانت جو ہے وہ نہیں دی گئی اور یہ جو سماعت ہے اسے جولائی کے آخری ہفتے تک کیلئے ملتوی کر دیا گیا پچیس جولائی دوزر اٹھارہ کو عام انتخابات ہوتے ہیں اور اس کے کچھار پانچ دن بعد اکتیس جولائی کو اس مقدمے کی ایک بار پھر جو ہے وہ سماعت ہوتی ہے اور اس بار جو سماعت کرنے والا بینچ ہے اس میں ایک جج تو وہی ہے پرانے جسٹس گل حسن اورنگزیل مگر دوسرے جج جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں اور جسٹس موسر اختر کیانی کے جگہ جسٹس آمیر فاروق کو جو ہے وہ بینچ میں شامل کر دیا جاتا ہے تو یہ دو رکنی بینچ ہے یہ اس کی سماعت کرتا ہے اور پھر یہ سماعت میں سلسلہ کچھ چلتا ہے اور حتمی طور پہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے اعتصاب عدالت کی سزاؤں کو محتل کیا جاتا ہے اور کیپٹن سفدر مریم نواز اور مریم نواز شریف کی زمانت منظور کر کے انہیں رہا کرنے کا حکم جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے انیس ستمبر دوزار اٹھارہ کو یہ فیصلہ آیا اور جس بینچ نے یہ فیصلہ سنایا وہ بینچ تھا جسٹس اترم من اللہ اور جسٹس گل حسن اورنگزیب پر مشتمل یعنی جسٹس گل حسن اورنگزیب آپ کو شروع سے اس بینچ میں جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں البتہ تو جو دوسرے جج صاحب ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں پہلے ان کے ساتھ جسٹس محسن اختر کیانی تھے پھر جسٹس آمیر فاروق تھے اور پھر جسٹس اترم من اللہ تو انیس ستمبر کو یہ فیصلہ جو ہے سنا دیا جاتا ہے اس مانتے منظور ہو جاتی ہیں اور مریم نواز نواز شریف اور اپنی سفدر رہا ہو جاتے ہیں اب ہم واپس آتے ہیں کہ جب سترہ جولائی کو ابتدائی سماعت ہوتی ہے نواز شریف اور مریم نواز کی اپیلوں پر تو دو رکری بینچ ہے جسٹس محسن اختر کیانی جسٹس گول حسن اور انگزیب اور اس وقت جو چیف جسٹس تھے شرامباد آئی کوٹ کے وہ انور کاسی صاحب تھے اس وقت تک جسٹس اتر من اللہ جو ہیں انہوں نے بطور چیف جسٹس حلف نہیں لیا تھا تو ظاہر ہے تین آپشنز ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ یہ جو دو جج سہبان ہیں جو سمات کر رہے تھے جنہوں نے فیصلہ سنانا تھا جن کے اختیار میں تھا اور جنہوں نے پھر اس فیصلے کو الیکشن کے بعد تک جو ہے وہ ڈیلے کیا جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس گول حسن اور انگزیب یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو کال کی ہوگی یا تیسرا کام یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے جو چیف جسٹس ہیں انور کاسی انہیں ٹیلی فون کال کی جا سکتی ہے چیف جسٹس کو ٹیلی فون کال کرنے کا کوئی مقصد جو ہے وہ بنتا نہیں ہے اس لیے نہیں بنتا کہ چیف جسٹس نے تو صرف بینچ جو ہے وہ کانسٹیوٹ کرنا ہے اور بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جا چکا تھا فیصلہ جو ہے وہ انہی دو جج سہبان نے جو ہے وہ سنانا تھا تو ظاہر ہے انہی دو جج سہبان میں سے ہی کسی ایک کو جو ہے وہ اپروچ کیا ہوگا اب ان دو جج سہبان میں سے وہ ایک جج کون ہے جسے جیسے ساکب نصار نے مبیانہ طور پر گلیت لتسان سے جو ہے پہلے مریم نواز اور نواز شریف کی زمانت نہیں ہونی چاہیے میرا خیال ہے کہ جو جج سہب ہیں یہ وہی جج سہب ہیں کہ جن کے بھائی جو ہیں وہ میجر جنرل ہیں اور یہ فیصلہ سنایا جانے سے چند ماہ پہلے ہی ان کی پرموشن ہوئی تھی میرا خیال ہے کہ اگر مجھے جون دوزار اٹھارہ میں غالباً انہیں برگیڈیر سے میجر جنرل جو ہے وہ پرموٹ کیا گیا تھا اور یہ جو سابق ایک آرمی چیف ہیں ایک اور اشارہ میں دیتا ہوں اس سابق جو آرمی چیف ہیں ان کا جو قبیلہ ہے ان کی جو ذات اور برادری ہے اسی سے جو ہے یہ جج سہب جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں تو میرے خیال میں یہی جج سہب ہیں البتہ آئندہ کچھ دنوں میں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ منظر عام پہ آ جائیں گی کیونکہ یہ جو بیان حلفی ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائے گا ریکارڈ کا حصہ بنے گا تو وہاں پہ جو ساری تفصیلات ہیں وہ سامنے آ جائیں گے چھا اب بات کرتے ہیں اس بیان حلفی کے مہرکات پہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس رانہ محمد شمیم صاحب جو ہے ان کا ضمیر اچانک جاگ گیا ہے یا جیسا کہ یہ بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ جی چونکہ اس وقت ساکر بن سار صاحب کی اہلیا بھی موجود تھیں اور جسٹس رانہ محمد شمیم صاحب کی اہلیا بھی جو ہے وہ موجود تھیں جب یہ ساری بات چیز جو ہے وہ ہو رہی تھی ان کے سامنے یہ بات ہوئی لہٰذا جو جسٹس صاحب کی اہلیا ہیں جسٹس رانہ محمد شمیم صاحب کی اہلیا انہوں نے یہ وعدہ لیا تھا مرنے سے پہلے جج صاحب سے کہ جی یہ بڑی بے انصافی ہوئی ہے بڑی جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے تو لہٰذا آپ نے اس جھوٹ کا پردہ جو ہے وہ لازمی چاہت کرنا ہے اور یہ ہی وجہ ہے کہ جسٹس رانہ محمد شمیم صاحب نے جو ہے وہ بیان حلفی دیا ہے اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا زمیر جا گیا ہے اور انہوں نے اپنے بیوی کی بات جو ہے وہ مان رکھا ہے پاس کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ سادہ لوہی کا جو سب سے بڑا ایوارڈ ہے وہ آپ کی نظر جو ہے وہ کیا جانا چاہیے کیونکہ یہاں تو جو زندہ بیویاں ہیں لوگ ان کی بات جو ہے وہ نہیں سنتے تو ایک جو بیوی اس دنیا سے گزر گئی اس کی بات جو ہے وہ کون رکھتا ہے بہرحال یہ تو ایک لائٹر نوٹ پہ جو ہے وہ میں نے بات کہہ دی البتہ میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ بھی خد بخد نہیں ہوتا اگر کوئی حادثہ بھی ہو تو آپ فرشور کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی کوئی ترکیب کار فرما جو ہے وہ رہی ہوگی اس کے پیچھے بھی اس کو بھی انجینئر کیا گیا ہوگا اس کے لئے بھی کوئی منصوبہ بندی جو ہے وہ کی گئی ہوگی کیونکہ ہمارے ملک کا جو ٹیک ریکارڈ ہے وہ یہی بتاتا ہے کم از کم انسار عباسی صاحب مجھے نہیں معلوم کہ ان کی ان کا جو سورس ہے وہ کونسا ہے انہیں کیسے اس کے بینک پڑی اور انہیں کیسے پتا چلا لیکن بیرل اتنا میں وصوق کے ساتھ جو ہے وہ کہہ سکتا ہوں کہ جن جو بھی ان کا سورس ہے وہ یقیناً یہ چاہتا تھا کہ یہ خبر سامنے آئے یہ خبر بریک ہو یہ چیزیں جو ہے وہ منظر عام پہ آئیں ممکنہ طور پہ یا تو جو اگریوڈ پارٹی ہے جو متاثرہ فریق ہے جس کو وہ سورس ہو سکتا ہے یا پھر وہ سورس ہو سکتا ہے وہ لوگ جو اس اگریوڈ پارٹی کو جو ہے وہ فائدہ دینے پہنچانا چاہتے ہیں جو اس اگریوڈ پارٹی کو جو ہے وہ کوئی فیور دینا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی جو ہے وہ سورس ہو سکتے ہیں تو لیکن اگر یہ جسٹس صاحب کے بارے میں ہم بات کریں تھوڑی سے میں آپ کو ان کا تعریف کرواتا ہوں تو جس کے بعد آپ کے لئے یہ چلتی ہیں یہ خود بخود نہیں چلتی یہ بقیدہ جو ہے وہ چلائی جاتی ہیں تو جسٹس رانہ محمد شمیم صاحب جو ہیں وہ سندھ کے پرسکیوٹر جنرل رہے ہیں اور چیئرمین پریس کونسل بھی جو ہے وہ یہ رہے ہیں اور پھر انہیں گلگت بلکسان کا جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جو ہے وہ چیف جسٹس بنا دیا گیا اور اس کے بعد جو ہی یہ ریٹائر ہوئے دوہزار اٹھارہ میں تو دو ستمبر دوہزار انیس کو سندھ حکومت نے شہید زلفقار علی بھٹو لا یونیورسٹی کراچی کا وائس چانسلر لگا دیا چار سال کے لئے حالانکہ اس وقت تک ان کی عمر جو ہے وہ اڑسٹھ بڑے سوچ کی تھی جب یہ بطور چیف جسٹس گلگت بلکسان جو ہے وہ ریٹائر ہوئے تو مصیبات یہ ہے کہ گلگت بلکسان کا جو چیف جسٹس ہے جو سپریم ایپلک کورٹ ہے اس کا چیف جسٹس ایسے نہیں لگ جاتا کیونکہ یہ جو پوسٹ ہے یہ پرائیس پوسٹنگ بھی ہے اور بڑی حساس پوسٹنگ بھی ہے پرائیس پوسٹنگ اس سوالے سے ہے کہ تین سال کے لئے یہ پوسٹنگ ہوتی ہے اور تین سال میں آپ کروڑ پتی بن سکتے ہیں اس لئے کروڑ پتی بن سکتے ہیں کیونکہ تین سال میں چھے کروڑ روپے آپ کو تنخواہ کی مد میں ملتے ہیں اور اس کی جو پرکس اور پریولیجز ہیں وہ اس سے لگ ہے اس کے علاوہ جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو دس لاکھ مہانہ آپ کو پینشن ملتی ہے ایک فارچونر ٹوٹا فارچونر جو ہے وہ گاڑی آپ کو ملتی ہے اور بھی وہ سے مرات ملتی ہیں اور دوسرا جیو میں نے بات کہی تھی کہ بہت حساس پوسٹنگ ہے بہت اہم جو ہے وہ فیصلے جو ہے وہ کرنے کرنے ہوتے ہیں بڑا اسٹیبلشمنٹ کی جو گریفت ہے وہ بڑی مضبوط ہے وہاں پہ اور اس کو جو ہے وہ ڈھیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تو جو چیف جسٹس گریفت پلے چسان لگتا ہے وہ ایسے نہیں لگ جاتا تو اس سے آپ انڈالہ لگا لیں کہ یہ جو بیان حلفی آیا ہے یہ کیوں آیا ہے یہ کیسے آیا ہے اس کی جو ہے وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے ظاہر ہے اس کی یہی وجہ ہو سکتی ہے جنہوں نے احتساب عدالت کے جج سہبان کے بازو مروڑ کر فیصلے سنوائے ویٹس ایپ پہ جنہوں نے جی آئی ٹیز بنوائیں جنہوں نے ساکب نصار کے ذریعے یہ سب کچھ جو ہے وہ منیج کیا اور پھر اس بات کا اعتمام کیا کہ سزائیں بھی ہوں اور جو الیکشن ہے اس سے پہلے جنرل الیکشن سے پہلے زمانت نہ ہو جائے ساری محنت جو ہے وہ زائے نہ ہو جائے اب وہی لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں یہ احتمام کر رہے ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ ریلیف مل جائے وہ فیور دینے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کے معاملات جو ہیں وہ تیہ ہو چکی ہیں ترجیحات جو ہیں وہ بدل چکی ہیں وقت کا دھارہ بدل گیا ہے جو ضروریات ہیں وہ جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہیں اس وقت یہ ان کے فائدے میں تھا اور اب یہ ان کے فائدے میں ہے تو ظاہر ہے اگر کسی کو اس سیچویشن سے انہوں نے نکالنا ہے تو وہ ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ فیصلے کو خود ہی اٹھا گئے جو ہے وہ ایک طرف پھینک دے وہ جوڈیشری کے ذریعے جو فیصلہ ہوا اس کو جوڈیشری کے ذریعے ہی ظاہر ہے اوورائٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ بیانے حلفی جو ہے جسٹیس ریٹائرڈ محمد شمیم صاحب کا وہ سامنے آ گیا اور اب یہ بیانے حلفی جو ہے وہ اسلامباد ہائی کوٹ جائے گا اور اس کیس کی جو ہے وہ دھجیاں اڑا کے رکھ دی جائیں گی اور پرخچے اڑ جائیں گے اس کیس میں کچھ بچے گا نہیں اور جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بائزت بری ہو جائیں گے یہ کھیل جو ہے اختتام کے بہت قریب پہنچ چکا ہے اور جیسے میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو کہانی ہے وہ ختم ہو گئی ہے ان کا دا اینڈ قریب ہے اور گیم ایس اوور فلم جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے بس آخری جو چند لمحات ہیں وہ باقی ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی بلالہ عوضی کی اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی اگر آپ کو ہمارا شوہ پسند آیا تو اسے لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بہلے کے یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹکیشنز ملتے رہیں بہت شکریہ